اسلام علیکم میں ہوں مریم زی شان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنگ ٹینک میں حضرت موجود ہیں سلمان گنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب ارشاد بھٹی صاحب اور رسول بخشری صاحب ناظرین امریکی انتخابات کو تقریباً چار روز گزر چکے ہیں تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو ہے لیکن پاکستانی سیاست میں اب بھی ٹرم کی کامیابی پر تجزیع تفسر حکومت کی تفتیش اور پی ٹی آئی کی امیدیں برقرار ہیں ہمارا سوال آج کر یہ ہے کہ کیا ٹرم کی کامیابی کے بعد پاکستانی حکومت کو واقعی تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات ہے اگر ہم پی ٹی آئی کے راہنماؤں کے بیانات اور کچھ لوگ جو وہاں پر متحرک ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو یہی سوال میں اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی سلمان صاحب کیا لگتا ہے آپ کو حکومت کی تشویش بجا ہے اس بارے میں دیکھیں آپ نے درست کچھ روز سے جب سے یہ الیکشن ہوا ہے الیکشن ہو کے تو گزر گیا ہے ٹرم صاحب کامیاب ہو گئے ہیں لیکن پاکستان کے حکومتی اور سیاسی حلقوں میں غیر علانی طور پر غیر محسوس انداز میں جہاں حکمران پارٹی کے ذمہ داران تشویش کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں تو وہاں پر پی ٹی اے کے ذمہ داران اور ان کی لیڈرشپ جائے اس سے بہت زیادہ توقعات قائم کی ہیں اور کبھی کبھی تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہیس جنوری کو جب ٹرم پریزیڈ بنیں گے دوبارہ تو وہ سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ مجھے پاکستان کال کریں تاکہ میں فوری طور پر ان کے لیے کوئی ریلیف یا رہی کا بندبس کروں ایسا نہیں ہے لیکن بعد جس کیفیت کے اندر ٹرم صاحب پر بست اقتدار آئے ہیں وہ امریکہ کی سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ تناؤ کا باعث تھے وہ حالات جو ہیں وہاں پر ایک ٹکراؤ تھا وہاں پر ایک تقسیم کا عمل تھا لہٰذا ان کی جو ٹاپ پریارٹی ہوگی وہ وہاں پر جو ہو شرپہ مہنگائی ہے وہاں پر امیگریشن کے مسائل ہیں لاکھوں لوگ وہاں پر غیر قرنونی طور پر مقیم ہیں اور پھر ٹرم صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ جنگوں سے نفرت کرتے ہیں اور انہوں نے مختلف علاقوں خاص طور پر اس پر ہم بات کریں گے لیکن میرا سوال سپیسیفکلی یہ ہے کہ کیا کوئی پریشر آ سکتا ہے پاکستان پر جس طرح کی لابنگ پی ٹی آئی کے جانب سے کی جاری ہے دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ حکومتی زمہ دران یا پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو سیاسی عمل میں ہوتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی ریاست کا ایک موقع سامنے آ چکا ہوا ہے کہ ہمارے دو طرف تعلقات ہیں اور ان تعلقات میں جو اندرونی معاملات پر پریشر نہیں ہوتا اور میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والے چند ماہ کے اندر مجھے ایسی کوئی کیفیت نظر نہیں آتی البتہ کل ہمارے دوست ارشاد بٹی صاحب نے جب ذکر کیا ظلفی بخاری صاحب کا تو انہوں نے کہا کہ کچھ اور لوگوں کے میں نام نہیں لینا چاہتا کون لوگ ہیں وہ اب مجھے نہیں پتا یہ بات کیا نہیں مناسب ہے جو میرے علم میں ہیں کہ کچھ لوگوں کے روابت وہاں پر ضرور تھے اور ان میں تین تو کٹڑ پی ٹی آئی کے ہیں ایک جنفی بخاری ہیں ایک عاطف خان ہیں ایک سجاد برکی ہیں لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جس شخص کا وہاں پر کوئی اثر ہو سکتا ہے ٹرمپ انضامیہ میں وہ علی جانگیر قاضی تھے جو ہے تو فنانس کے آدمی ہیں وہاں پر ایمبیسٹر رہے ہیں ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں انہیں ایمبیسٹر لگایا گیا تھا بعد میں انہیں خود عمران خان صاحب نے کیا لیکن یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ ایمبیسٹر جو تھے وہ قریب ضرور تھے لیکن جب ٹرمپ صاحب کے مشکل صورتحال آئی پھر وہ فاصلہ کر سکے اور یہ اس طرح کی لابنگ ہوتی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ صاحب کی کسی ترجیح میں پاکستان کے علاق یا پاکستان کی کسی سیاسی لیڈرشپ کے لیے ریلیف ہے ان کے سامنے امریکہ کے ایشیوز ہیں بات یہ کہ وہ بڑی مشکل قفیت میں اور میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں آج کے اخبرات میں ایک اور خبر بھی ہے کہ جی ٹرمپ صاحب برسکتدار تو وہاں پر آ گئے ہیں اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ایک تناؤ رہا ہے اور پھر تناؤ کی بات کی جا رہی ہے اس لیے کہ ٹرمپ صاحب نے کچھ حرصہ پہلے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں میرے کون کون سے حریف ہیں اور ان میں چن چن کے نکالوں گا تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ صاحب وہاں پر بھی جس صورتحال میں برسکتدار آ رہے ہیں وہ بیرونی معاملات میں اس حد تک مداخلت نہیں کریں گے لہٰذا کسی ٹرمپ سے کسی ٹرمپ کے لیے جو رلیف کی امید ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہے ٹھیک ہے آپ کو ممکن دکھائی نہیں دیری لیکن ٹرمپ صاحب بانی پی ٹی آئی کی جلد رہائی پی ٹی آئی کو کس نے آس دلائی ہے بات یہ ہے کہ ہم ٹرمپ کو اس طرح ڈسکس کر رہے ہیں جیسے وہ پریزیڈنٹ آ پاکستان الیکٹ ہو گئے ہیں جب سے یہ وہ پانچ نومبر چھے نومبر سے ریزلٹ آنا شروع ہوا ہے تو ہم لگے ہوئے ہیں کہ پریزیڈنٹ آ پاکستان الیکٹ ہو گئے ہیں بات یہ ہے کہ جو بنیادی ان کی فوکس ہے وہ امریکہ ہی ہے اور وہ ہی رہے گا ڈومیسٹک پولٹکس امریکہ کی جس میں کچھ مشکلات ہیں ان کی ٹھیک ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ سے ایک ڈسٹرسٹ ہے لیکن ظاہر ہے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈویلپنگ کنٹری کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی جو پولٹیشن کو نچا دیتی ہے وہاں ایک پہلی ڈیفرنٹ قسم سے انفلینس استعمال ہوتا ہے وہ غیر ضروری بحث ہے جہاں تک کہ یہ تعلق ہے کہ کس کو فائدہ پہنچے گا وہ اس بات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ امران خان کا تعلق جو ہے امریکہ کے اندرونی سیاست کے کسی مفاد سے ہے یا امریکہ کو بیرونی جو مشکلات ہیں وہ حل کرنے میں امران مزد کریں گے اس کا تعلق اس بات پہ ہے کہ امریکہ ایک کیپٹلیس سوسائٹی ہے اور کیپٹلیس سوسائٹیز میں ایکنومک ریسورسز بہت اہم رول پلے کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کس حد تک جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز امریکہ کے اندر ہیں وہ پاکستانی جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں امریکہ کے شہری ہیں امریکہ میں بزنس کر رہے ہیں ان کا انفلینس ریپبلکن پارٹی میں کتنا ہے کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ الیکشن سے پہلے جبکہ پچھلی اسیمبلی تھی ابھی نئی اسیمبلی تو خیلی جنوری میں آئے گی تو اس میں ایک خط لکھا گیا تھا پریزیڈنٹ آف امریکہ جس پہ پورا پاکستان ہل گیا تھا جبکہ میرے نزدیک کوئی اتنی فکر کی بات نہیں تھی تو اسی قسم کی اپیل جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ لابنگ کے ذریعے وہاں اسٹیبلش کی جائے اور اس بات کو آپ رد نہیں کر سکتے کوئی بیان جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جاری ہو جائے لیکن بیان جاری ہونے کے باوجود کوئی امریکہ کی فورن پالیسی کا کوئی بڑا فیچر نہیں ہوگا یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی فورن پالیسی یہ ہوگی کہ پاکستان میں ایک گرفتار لیڈر کو انہوں نے ریلیز کروانا ہے ٹھیک ہے ٹرام پہ غیر روایتی صدر رہے ہیں تو ان سے ایسا کچھ بھی ایکسپیکٹ ہیا جا سکتا ہے نہیں دیکھیں وہ اس لیے کیا جاتا ہے جو میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ یہاں پہ اس لیڈر کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے ہوگا کہ امریکہ کے اندر ان کے حمایتی ریپبلکن پارٹی میں کتنا ویٹ رکھتے ہیں یعنی جو ان کی کیبنٹ بنے گی جو ایڈوائزرز ہوں گے اور جب امریکہ پریزیڈنٹ آتا ہے تو وہ بہت نئی اپوائنٹمنٹس کرتا ہے ان میں جو پی ٹی آئی کی ایکسیس کتنی ہوگی اس ایکسیس کی بنیاد پہ یہ ایک بیان جاری ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ خارجہ پولیسی کا حصہ نہیں ہوگا اور پاکستان گورنمنٹ کو پریشان ہونے کی بجائے اپنے گھر کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پاکستان کی کمزوری یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے جو اس سے جو نئی ایڈمیسٹریشن آئے گی اس سے کوئی بیان دلوالیں گے پاکستان کی کمزوری اندرونی خلفشار ہے پاکستان کی کمزوری کمزور اقتصادیات ہے پاکستان کی کمزوری یہ ہے کہ ہم اقتصادیات کے لیے دنیا پہ جی رہے ہیں اس سے خیرات مانگ رہے ہیں اس سے خیرات مانگ رہے ہیں اور یہ ہے جو وطیر آیا رہا اگر ہاں چلتا رہا تو ظاہر ہے کہ دوسرے ملک آپ کے کان کھشتے رہیں گے لباؤ آپ پہ ڈالتے رہیں گے آپ کی خارجہ پولیسی پہ سندراز ہوں گے آپ کی ڈومیسٹک چوائسز پہ انحصار کریں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو اندرونی حالات بہتر کرنے کی فکر کرنی چاہیے اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے اس کے لئے ضرور ہے کہ موشی طور پر آپ خود انحصاروں بھٹی صاحب کل آپ نے خبر دی تھی کہ پی ٹی آئی کی سٹریٹیجی کیا ہونے والی آنے والے جنوں میں اور اس سلسلے میں امریکہ میں کچھ لوگ متحرک بھی ہیں ٹرمپ سے ملاقات کا ارادہ بھی رکھتے ہیں ان کی ٹیم سے اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان پر کچھ حد تک پریشر بھی آئے تو اس ساری سٹریشن میں حکومت کے لئے پریشانی کی کوئی بات ہے دیکھئے ہماری حکومت تو کہیں آتی نہیں ہے اسرائیلی حکومت تشویش میں مبتلا ہے ٹرمپ صاحب کے جیتنے کے بعد دو اجلاس ہو چکے حالانکہ ٹرمپ صاحب اور کیملہ حارس دونوں نے اسرائیل نواز اور یہودی نواز ہیں لیکن وہ ان کے تینکوں کے اجلاس ہو رہے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اور دو حکومتی اجلاس بھی ہو چکے ہیں اور اسرائیل کو چھوڑے امریکی اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے اور پیٹاگون میں اجلاس ہو رہے ہیں اور خاص طور پر ٹرمپ صاحب کے جو دس نکات ہیں جو انٹی اسٹیبلشمنٹ نکات ہیں اس کے بعد وہ اجلاس کر رہے ہیں اور تشویش میں مبتلا آئیں پی ٹی آئی کی خوشی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن اتنی زیادہ خوشی جو پی ٹی آئی کی ہے وہ سمجھ سے بالتا رہے ہیں خوشی کیوں پی ٹی آئی خوش کیوں ہیں وہ تو آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ بابا بائیڈن حکومت نہیں رہی مطلب ڈونلڈ لو انتظامیاں نہیں رہی پی ٹی آئی خوش ہے پی ٹی آئی والے ٹرمپ کی متوقع انتظامیاں سے اچھے تعلقات کا دعویٰ کر رہے ہیں اس لیے خوش ہیں پی ٹی آئی والے ٹرمپ فیملی اور ٹرمپ صاحب سمیت ٹرمپ فیملی اور ٹرمپ صاحب سمیت تین ملاقاتیں کر چکے ہیں اور انہیں سب کچھ بتا چکے ہیں اور وہاں سے حوصلہ حفظہ رسپونس ملا ہے یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اس لیے خوش ہے پی ٹی آئی لابنگ فرمز ٹرمپ پارٹی پر کافی کام کر چکی ہے اس لیے پی ٹی آئی خوش ہے ظلفی بخاری صاحب کے ٹرمپ فیملی سے اچھے تعلقات ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس لیے پی ٹی آئی خوش ہے عمران خان کا کزن ٹرمپ فیملی سے مسلسل رابطے میں ہیں اور ایک ملاقات بھی کر چکی ہیں اس لیے خوش ہے ٹرمپ غیر روایتی سیاستدان ہے کبھی بھی کچھ بھی کہیں بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے پی ٹی آئی خوش ہے اور یہی حکومت کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے یہ سارے جو نقاط میں نے بتائیں لیکن حکومت اتنی زیادہ پریشان ہے جیسے پی ٹی آئی اتنی زیادہ خوش ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آرہی اور اسی طرح حکومت اتنی زیادہ ڈری ہوئی خوف زدہ بخلائی ہوئی اور اتنی زیادہ پریشان ہے اس کی بھی سمجھ نہیں آرہی دفتر خارجہ کا بیان آ چکا ہے عطا تارر صاحب خاجہ آصف صاحب رانہ سنا صاحب وزراء کے مسلسل بیانات آ رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی اور پریشانی کیوں ہونی چاہیے جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت ٹریپ میں آ چکی ہے پی ٹی آئی کے دعویوں کی خوشیوں کی لڑیوں کی بھنگڑوں کی تو وہ ایک ٹریپ میں آئی ہوئی ہے اور دوسرا الیکشن ڈاکہ لے لیں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں لے لیں چادر چار دیواری کی خلاف ورزیاں لے لیں جھوٹے مقدمے جھوٹے پرچے لے لیں یا جمہوریت کے حوالے سے جو جمہوریت کے عداب ہوتے ہیں ان کی چیزیں لے لیں تو حکومت پریشان ہے کہ کچھ بھی کہیں بھی کھل سکتا ہے کچھ اور پھر حکومت کی ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ ٹرم صاحب جیتے ہیں پہلی مرتبہ حکومت آئین میں کوئی ترمیم کر کے ٹرم صاحب کو روک نہیں پا رہی الیکشن ایکٹ میں کوئی تبدیلی کر لے تو ٹرم صاحب کی حمایت ہماری طرف آجا حکومت کی طرف ایسا نہیں ہو پا رہا نیب ترمیم کر لے ایسا نہیں ہو پا رہا مطلب یہ حکومت کے جو چتر چلاکیوں سے بالہ ترک کھیل ہو گیا ہے تو اس لیے پریشان ہے پھر ان کو پتہ ہے امریکہ کچھ بھی کروا سکتا ہے زیاء اللہ کے دور میں بینظیر بھٹو سکھر جیل میں تھی ایک فون آیا راتوں رات ان کو رہا کروایا گا اور لندر روانہ ہو گئی انیس سو اٹھاسی میں بینظیر بھٹو کو دو صرف دو تین جملے ٹرانسفر آف پاور نہیں ہو رہی تھی امریکہ کا فون آیا سب کچھ ہو گیا نواز شیفز کا جدہ جانے کے پیچھے امریکہ تھا کولن پال کی ایک کال آئی اور ہماری بیس سالہ افغان پالیسی چینج ہو گئی تو اور پھر امریکہ مطلب کچھ بھی کروا سکتا ہے اور پھر آخری بات اقوام متحدہ لے لیں آئی ایم ایف لے لیں ورلڈ بینک لے لیں ہمارے دوست ملک لے لیں چین کے علاوہ سارے امریکہ کے زیر اثر ہیں لہذا حکومت کو پریشانی تو ہونی چاہیے لیکن اتنی زیادہ پریشانی اتنی زیادہ بکھلات اور ابھی کچھ ہوا نہیں انہوں نے حلف اٹھایا نہیں وہ عدے پہ آئے نہیں یہ سمجھ سے بالاتا رہے ٹھیک ہے اور کچھ شاید یہ بھی ریزن ہو ایک دیچسپ تفسرہ ان کی بہین کا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ہمارا اببہ نہیں ہے ہم اس پہ انظار نہیں کرتے بلکو لیکن ٹرمپ چونکہ انٹی اسٹیبشمنٹ ہے سلمان غنی صاحب امران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری رہائی پاکستانی عدالتوں سے ہو امریکہ سے نہیں مجھے خوشی ہے ٹرمپ آئے ہیں لیکن میں پاکستانی عدالتوں سے رہا ہوں جو امریکہ پر انحصار کرنے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ٹرمپ چونکہ انٹی اسٹیبشمنٹ بھی ہیں تو یہ بھی ایک تشفیش ہو سکتے ہیں لیکن رسول بکشری صاحب یہاں ون پیج ہونے کے باوجود پریشانی کی وجہ آپ کو کیا دکھائی دے لیے میرا خیال میں جو پاکستان کا ایمیج اس وقت دنیا میں موجود ہے اور خصوص طور پر پچھلے تین چار سالوں میں جب سے کہ یہاں پر رجیم تبدیل ہوئی ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا اور وہ جو کچھ کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے کہ اگر امران خان کے خلاف ستر کیسز ہیں اور ان کے سیاسی رہنماؤں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کیسز بنتے ہیں وہ عدالتوں سے زمانتے لیتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ عورتیں جیلو میں بند ہیں تو یہ ساری خبریں صرف آپ کے چینل اگر آپ سپریس بھی کر دیں یہ دنیا میں دیکھی جا رہی ہے ان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے باتیں ہو رہی ہیں اور جو نظام پیدا ہوا ہے جس کو میں نے ہائیبرٹ پلس کہا تھا اس کے بارے میں بھی دنیا واقف ہے کہ یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر آپ کے چسپانت کار ہیں یہاں دیگر ملکوں کے وہ ریپورٹس بیجتے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے اخبار پاکستان کی سیاست اور اس سسٹم کے نظام اور عمران خان کی صورتحال اور تحریک انصاف کے بارے میں تفسریں لکھ چکے ہیں جو یہاں نہیں دکھائی جاتے ہیں یہاں لوگ پڑھتے نہیں ہیں یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن جو مغربی تینک ٹینک ہیں مغربی دانشوار ہیں مغربی جامعات ہیں اور پالیسی میکنگ سرکلز ہیں ان میں یہ باتیں ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد دونالڈ ٹرپ کے آنے سے جو تشویش پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے لیے وہ ایک ٹیلی فون کال کریں گے اور کہیں گے بھائی اس کو مستر زرداری صدر زرداری صاحب اس کو آپ چھوڑ دیں اسی بات نہیں ہوگی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے لوگ مغربی دنیا میں متارک ہیں ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جس سے کہ وہاں کے نومیندو کی ترجیہات کو وہ متاثر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو مسئلہ اٹھے گا وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اٹھے گا اور جب یہ یہاں پاکستان میں بات ہوتی ہے کہ جی وہ پاکستان کے اندرونی حالات میں مداخلت ہے جب ہیومن رائٹس کے بارے میں کوئی ملک بات کرتا ہے تو یہ اندرونی معاملات میں مداخلت ہرگز نہیں ہیں وہ اس لیے کہ ہم اور دیگر ممالک جو قوام متعدہ کا حصہ ہیں وہ ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے اوپر دسخط کر چکے ہیں کئی ممالک ہیں جن کے خلاف ہیومن رائٹس کے حوالے سے پابندیاں ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس مقام پر پہنچ جائے گا یا اس مقام سے اتنا گر جائے گا دنیا کے نظروں میں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے پابندیاں لگیں لیکن جو نظام بن رہا ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان پر جب صدر کارٹر تھے اور یہاں پہ ظلفکالی بٹو صاحب کے خلاف یہاں کوئی ہوا تھا تو اس وقت بھی حکومت کے اوپر پابندیاں لگیں تھی اور اسی طریقے سے مشرف صاحب نے جب اقتدار پر قبضہ کیا تھا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس منت سماجت کر کے یہاں ہم ڈونالڈ ٹرمپ کو لے آئے تھے پہلے ان کا پاکستان کا دورہ اس میں لکھا گیا تھا لیکن کہیں آپ نے آج تک کوئی تصویر نہیں دیکھی کہ بل کلنٹا نے صدر پرویز مشرف سے یا جنرل پرویز مشرف سے ہاتھ ملاتا وہ نہیں کبھی دکھایا گیا اور یہ بھی ان کی شادسی کہ پورا پاکستان ٹیلی ویان نیٹورک میرے حوالے یہاں ہیں بیسک کے اندر کر دیں میں پاکستان کے عوام سے خطاب کرنا جاتا ہوں اور وہ بھی ہوا ہم نے دیکھا تو بات یہ ہے لیکن بات اگر ہیمن رائٹس کی ہی کرنی ہے تو امریکہ کو سب سے پہلے تو غزہ کی صورتحال کو دیکھنا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ خلاف ورزی تو وہاں پر ہو رہی ہے انسانی حقوق کی اور ہمارا اگلا ٹاپک بھی یہی جو اپنی وکٹری سپیچ میں کہہ چکے ہیں کہ دنیا سے جنگیں ختم کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں تو غزہ کی صورتحال پر وہ کیا کریں گے اور جنگ بندی کے حوالے سے وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں جانیں گے اس بریک کے بعد سٹے ویڈا پلکم بک ناظرین غزہ میں اسٹریلی بربریت کو چار سو دن مکمل ہو چکے ہیں اور نسل کشی کا سلسلہ تحال تھم نہیں سکا نظریں اب نئے امریکی صدر پر ہیں جنہوں نے اپنی وکٹری سپیچ پر دنیا میں جاری جنگیں ختم کرنے کا اعلان کیا تھا تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ جنگ بندی کے لئے کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں اس علماء صاحب طیب اردوان صاحب نے بھی اس امید کا اظہار کیا کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب جنگ بندی کے لئے کردار ادا کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ آسانیاں پیدا ہونے والی ہیں فلسطینیوں کے لئے دیکھیں اگر آپ امریکی انتخابات پر نظر دھڑائیں تو وہاں پر جہاں ان کے معاشی مسائل تھے جہاں امیگریشن کے معاملات تھے وہاں پر بڑا ایشو جو تھا وہ غزہ کا ایشو تھا اور غزہ کا ایشو بھی اسی طریقے ہے کہ بائیڈن انتظامیہ سو فیزتی اسرائیل کی پشت پہ تھی بائیڈن صاحب نے ان کے سیکٹری آف سٹیٹ نے جا کے تلبیب میں کہا تھا کہ ہماری ساری طاقتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں اور اس پہ جو امریکہ کے لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہم بیس میں فریق ہے اور پھر امریکہ کے اندر لاکھوں لوگوں کی ریلی ہوئی وہاں کی یونیورسٹریز میں ایک انقلاب آیا ہے کہ انہیں یونیورسٹریز کے پرچے مطار کے فلسطین کے پرچے میں لگائے تو وہاں پر جو بائیڈن انتظامیہ کو شکست ہوئی ہے بڑی شکست ہوئی ہے اس میں بڑا فیکٹر جو ہے یہ وہاں پر جو فلسطینیوں کی نسل کشی کا عمل تھا اب بائیڈن صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا ہوا ہے یہ معاملہ صرف یہ غزہ کی صورتحال تک محدود نہیں ہے یوکرین کی جنگ بھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کروڑوں اربون ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے تو لہٰذا بائیڈن صاحب کو اس میں ایک بڑا اقدام اور بڑا اعلان کرنا پڑے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن صاحب کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے وہاں پر موسر جو ہے وہ یہودی لابی ہے کہ یہودی لابی یکسو ہے فلسطین کے حوالے سے مسلمانوں کے حوالے سے تو وہ ان کو یقیناً پرابلم کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے یہ جو کانفرس سعودی عرب ریاض میں ہو رہی ہے کہ بات ہے کہ یہ عالم اسلام کے لوگ ہیں مغرب تو انسانیت کی بلیاد پر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا لیکن یہ مشرق کے جو ہمارے اسلامی عرب سربراہی کانفرنس سے کوئی امید آپ رکھتے ہیں کہ مزمتوں سے آگے بھی معاملہ بڑھے گا جس قیفیت میں یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے مجھے کچھ امید ضرور بن دیا اس لیے کہ پاکستان نے ایک جرد مندانہ ایک حقیقت پر سمدانہ سٹانس لیا ہے کہ سب سے بڑا فورم اسمبلی کا فورم تھا وہاں پر پاکستان کے پرائم میریسٹر نے اسرائیل کا مکروش شرمناک اور مکروش شرم بے نکاب کیا تھا اور انہوں نے ہر عالمی فورم پر بات کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے ان کے پاس یہ جو کانفرس ہو رہی ہے اگر اس میں کوئی املی دعبات نہیں ہو لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں لیزولیشن کا کوئی فائدہ نہیں مطالبات کا کوئی فائدہ نہیں جاتوں کے بھوت کبھی باتوں سے نہیں مانتے امریکی سیاستدان الیکشن کیمپین میں جو وعدے کرتے ہیں کیا وہ ان وعدوں پر عمل کرتے ہیں اب آکستانی سیاستدانوں کی طرح یہ صرف کھوکلے وعدے ہی ہوتے ہیں سارے وعدے تو خیر پورے نہیں کیے جاتے لیکن ان میں سے کچھ وعدے ضرور پورے ہو جاتے ہیں جہاں تک کہ یہ جو میڈلیسٹن کرائسز کا تعلق ہے غزہ وار کا تعلق ہے اس میں ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ اسرائیل کا دفعہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی نکتہ ہے بنیادی اصول ہے چاہے بائیڈن کی حکومت ہو ٹرمپ کی ہو یا کسی اور کی ہو سب اس سے کومیٹڈ ہیں اس کومیٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ٹرمپ ہیں وہ اگر سیز فائر کروا دیں تو بڑی کامیابی سمجھی جائے گی اس کے لیے لازم ہے کہ اسرائیل پہ یہ دپاؤ ڈالنا ضروری ہے کہ امریکہ جو ہے اسرائیل کی سپورٹ تو کرتا ہے لیکن یہ سپورٹ انکنڈیشنل نہیں ہوگی اور اس سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جنگ کو بند کریں کیونکہ جو اسرائیل کا ایک بنیادی مقصد تھا کہ حماس وغیرہ کو اپنے کمزور کریں اور جو نورڈن ایریاز ہیں جس کے غزہ کے ان پہ اس کا کنٹرول ہو جائے سب آپ لگتا ہے ٹرمپ پہ جزامیہ سنجیدہ ہوگی اور ان کی واقعی نیت ہے میرا خیال ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ یہ اس جنگ کو بھی بند کریں اور اس کے بعد یوکرین والی کو بھی بند کرائیں کوشش تو کریں گے وہ یہ لیکن یہ ایک آت مہینے سے زیادہ ٹائمز میں لگے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اچھے خاصے ریسورسز ان دونوں جنگوں پہ خرچ ہو رہے ہیں اور بائیڈن اس کے لیے نئے انتظامیہ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا چیلنج جو ہے کہ اندرونی طور پر جو ہیلتھ کیر کے مسائل ہیں جابز کے مسائل ہیں اس کے لیے فنڈنگ چاہیے اور یہ فنڈنگ موبیلائز ہو سکتی ہے اگر یہ دونوں جگہ کوئی جنگ بندی ہو جائے اور جو اسرائیل کا دفاع پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایک کہنا چاہیے ایسی پالیسی استعمال کر رہے ہیں کہ بالکل تواہی اور بربادی جو ہے وہ کی جائے میرا خیال ہے کہ اس کو رکوایا جا سکتا ہے اور اگر ایسا نہیں کرتے تو میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کا اپنا نقصان ہوگا کیونکہ امریکہ کب تک اور کس حد تک اپنے ریسورسز کو ان دونوں جنگوں پہ لگائے گا جس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوگا یعنی نہ یوکرین اس جنگ کو جیت سکتا ہے نہ اسرائیل اس جنگ کو جیت سکتا ہے تو آپ کے لئے امریکہ کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ ان جنگوں کو ختم کروایا جائے بھٹی صاحب آپ کے نظر میں جنگ بندی میں ٹرمپ کا کردار اور عرب کانفرنس جو ہو رہی ہے یہاں سے کوئی مضبوط بڑا پیغام آ سکتا ہے دیکھئے ابھی میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ کسی بھی جنگ عظیم سے زیادہ بارودی جو ہے بارود وہ برسایا گیا ہے غزہ پر ایک چھوٹے سے ایریے پر اور اتنا بارود برسایا گیا ہے کہ جو دس فیصد گولہ بارود پھٹا نہیں ہے وہ ہے سو ٹرکوں کے برابر مطلب اگر اسے صاف کرنے لگیں تو چودہ سال لگیں گے چودہ سال لگیں گے ان کی صفائی میں اور جتنا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے یعنی تقریباً سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہے اس انفراسٹرکچر کو بنانے میں اگر پوری دنیا بھی ساتھ مل جائے اور وسائل بھی ہوں تو ساٹھ سال لگیں گے اتنی تباہی ہوئی ہے اور جیسے آپ نے خود بتایا چار سو دن تیرہ مہینے گزر چکے غزہ قبرستان بن گیا کوئی پچاس ہزار کے قریب لوگ قبروں میں اتر گئے اور ان میں بوڑے عورتیں اور بچے بچوں کی تعداد زیادہ ہے ایک لاکھ مازور ہو گئے ہیں لاکھوں کھلے اسمان تلے ہیں اور یہ دنیا جو محذب دنیا ہے آج کی دنیا ڈیجیٹل دنیا یہ دیکھتی رہی اس نسل کشی پر اب آجائیے دو آپ کے آپشنز ہیں ایک عرب کانفرنس جو ہو رہی ہے اور دوسرا ٹرمپ صاحب اور ایک میں آپ اور کہیں پڑھ رہا تھا کہ آج تک جتنے امریکی صدر جیتے ہیں ان میں ٹرمپ صاحب وہ صدر ہیں اس بار جن کو سب سے زیادہ یہودی ووٹ پڑے ہیں اور دوسری بات کہ اس میں ٹرمپ صاحب یہ امریکہ کا سب سے مہنگا الیکشن تھا سولہ عرب ڈالر کے قریب اور اس میں بہت زیادہ فنڈنگ ہے یہودیوں کی تو ٹرمپ صاحب جیسے یکرائن کو تو پریشان ہونا چاہیے اور ہماری حکومت اور یکرائنی صدر میرے خیال سے واحد ہیں جو سب سے زیادہ پریشان ہیں ٹرمپ صاحب کے جیتنے پر لیکن بہت اگر تیر مارا ٹرمپ صاحب نے تو یہ کر لیں گے کہ وہ جنگ بندی کسی حد تک رکوا سکیں گے اور یہ البتہ غزہ والوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ بابا بائیڈن چلا گیا ہے امریکی وزیر خارجہ جو خود بھی یہودی تھا وہ چلا گیا ہے اور یہ بابا بائیڈن امریکی وزیر خارجہ یہ کئی بار امریکی وزیر خارجہ تو کئی بار آیا ادھر اسرائیل میں اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جب تک ہم ہیں آپ کو اپنے دفاع کی زورت نہیں ٹھیک ہے اب آجائیے عالمی عرب کانفرنس تو او آئی سی ارب لیگ چھپن مسلمان ملک پہنے دو عرب مسلمان اور مغرب جہاں کتے بلیوں اور جانوروں کی حقوق ہوتے ہیں وہ یہ یکرائن پر دونوں آنسوں سے روتا ہے وہ مقبوضہ کشمیر لبنان فلسطین شام پر نہیں اور کچھ بھی نہیں ہونا اس عرب کانفرنس میں دری دری مزمتیں سمی سمی ہندردیاں ہونی ہیں آپ صرف اتنا ہی کر لیتے سفارتی اور تجارتی بائی کارٹ ہی کر لیتے اتنی وابستہ نہیں ہے ہم نے دیکھنا ہے ابھی کہ اس کانفرنس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کتنی نتیجہ خیز ہو سکتی ہے یہ لیکن رسول بکشیس اب اگر بات کی جائے اسرائیل کی تو وہ ٹرمپ کی کامیابی کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے دیکھیں وہ کوئی اس بارے میں زیادہ خوش بھی نہیں ہے اور زیادہ پریشان بھی نہیں ہے اس لیے کہ جو ان کے حدف تھے وہ تقریباً انہوں نے پورے کر لی ہیں کہ تمام جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کی حماس کی عزباللہ کی لبنان میں لبنان میں پہلے انہوں نے ختم کیا لبنان میں بھی ختم کر دی ہے انہوں نے اور حماس کو بھی مکمل طور پر انہوں نے تباہ کر دی ہے ان کا مقصد جو واضح مقصد اس فقط نظر آتا ہے اور جس کی وجہ سے کچھ عرب ملک بھی خاموش ہیں اب یہ سمائے لیتے ہیں کہ ہم سارے مسلمان ہیں سارے عرب ہیں تو اسی لیے ہمارے سب کے مفادات ایک جیسے ہیں یہ ایسی سیاست نہیں ہے کہ ایسے عرب ملک ہیں ان کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حماس کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہیے اس کو نہ تو پلسٹینین جو آتھارٹی ہے پلسٹینی آتھارٹی نہ وہ ان کو ختم کر سکی نہ کوئی عرب ملک ختم کر سکا اور اگر کسی نے ختم کیا ان کو یہ علیدہ بات کہ کہ ختم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میرا تو خیال ہے کہ نہیں ختم ہونا چاہیے تھا اور اس طرح سے بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا ازرائیل چاہتا ہے کہ یا وہ سرندر کریں تاکہ جو لوگوں کو وہاں عذاب میں ڈالا جا رہا ہے بار بار کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں یہاں ہم آپریشن کریں گے اور عثمانوں طلع پڑے ہوئے ہیں اور تباہ برباد ہیں وہ اس لیے کہ وہ جو ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو سزا مل رہی ہے وہ حماس کی وجہ سے مل رہی ہے اگر حماسہ اصل دشمن آپ کا حماس ہے کہ حماس نے جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے کے طور پر ہم کر رہے ہیں کہ اگر عربوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یاکسوی نہیں ہے تو اس کی بنیادی وجہ فلسطین میں تقسیم ہے اور پھر مشرق وستہ میں ملکوں کی تقسیم ہے جس کی وجہ سے کہ بیچارے فلسطینی اپنی جانوں کی اپنے بچوں کی عورتوں کی سب چیز کی مال کی خون کی ہر چیز کے قربانیاں دے رہے ہیں آتے ہیں اب یہ کہ بیڈن صاحب کیا کریں گے بیڈن صاحب نے کوشش کرنی ہے اس نے ٹرم صاحب نے یہ نہیں ہے کہ یہ لیم ٹک پریزیڈنٹ ہے بیڈن صاحب لیکن یہ نہیں سمجھ سکتے کہ بھی انہوں دیکھیں کہ آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اب ان کا کوئی حکومہ چلانے سے تعلق نہیں ہے بیش جنوری تا کہ وہ یہی حکومہ چلائیں گے اور این ممکن ہے کہ کسی وقت سیز فائر ہو جائے سیز فائر تو ہونی ہونی ہے لیکن یہ مسئلہ لیکن صلحہ تو قطر نے بھی عارضی طور پر ہاتھ کھای ہے سالسی کا کردار ادا کرنے سے لیکن سالسی کا کردار کے بارے میں کئی معاہدیں موجود ہیں اور مزید معاہدوں کی ضرورت نہیں ہے انہی معاہدوں کو اوپر عمل کرایا جائے تو وہاں پہ عمل بھی قیم ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے مسئلہ یہ ہے انہی پر عمل درامت کروایا حد تک کامیابی مل سکتی ہے ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے کرکٹ میٹ سے متعلق اس پرک کے بعد سٹے ویڈا پاکستان چیمپنز ٹروفی کی میزبانی کرنے جا رہا ہے اور ایسے میں بھارت کو بھی پاکستان آنا تھا بھارت نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا اور اپنے فیصلے سے آئیسے سی کو آگاہ کر دیا ہے جس پر پاکستان نے بھی بھرپور جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نہیں آئے گا تو پھر ہم بھی آئندہ بھارت کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھیلیں گے جب تک پاک بھارت تعلقات بہتر نہیں ہو جاتے ہمارا سوال یہ ہے کہ جب دیگر ٹیمیں انگلیٹ جیسے ٹیم پاکستان آ کر کھیلی ہے اور سیکیریوٹی کے ایسے کوئی مسائل بھی نہیں ہے تو پھر بھارت کیوں گریزہ ہے پاکستان آنے سے اس کے پیچھے کیا وجہات ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں سنوال صاحب ویسے تو بھارت کا یہ پرانا وطیرہ ہے ہم نے جو جواب دیا کتنا بروقت اور پور اثر جواب ہے اور اس پر بھارت پہ کیا اثر ہو سکتا ہے دیکھیں دو خبریں آج امپورٹنٹ ہیں ایک تو بہت بڑی آج آپ کو جیت ہوئی ہے اسٹیلیہ کے اخلاف سیریس تھی پاکستان وہ سیریس جیتا ہے اور اس میں ٹیم کو بھی مبارک بات کپتان کو بھی مبارک بات اور بورڈ کے چیئرمین محسن نکوی ساتھ کو بھی مبارک بات اور میں نے دیکھا ہے کہ آج لوگ بڑے خوش تھے اس لیے کہ یہ خوشییں ہمارے ہاں کبھی کبھی آتی ہیں دوسری آپ نے جو انڈیا نے ترزے عمل کی بات کیا ہے دیکھیں فرد و ادارے ہو یا ملک یہ اپنے حجم یا حدود عربے کے مطابق بڑے نہیں ہوتے ان کا ترزے عمل دل بڑا ہو تو پھر یہ بڑے قرار دیتے ہیں اور آپ نے درست کہا کہ سیاسی معاملات ہوں تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایک خاص مائنسٹ ہے انڈیا کا اور پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے پاکستان ہمیشہ ڈائلاغ کی اور مذاکرات کی بات کرتا ہے وہ مذاکرات سے دوڑتا ہے کہ یہی ٹرم سا برسکدار آئے تھے تو پاکستان نے یہ تسلیم کیا تھا کہ بھی آپ آئیں ڈائلاغ کروالے اسی لیے کہ ہم اپنے ایشیوز پر کلیر ہیں کشمیر پر ہمارا ایک سٹانس ہے اب یہ کرکٹ کا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں آج پھر پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے ایک جرت مندانہ جواب دیا ہے کوئی ڈیفنسیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک طرف ہم بڑی فتح کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یہ آپ ایٹیچوٹ دکھا رہے ہیں اور ان کے کپتان نے تین چار روز پہلے بیان دیا تھا کہ ہم کھیلنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ٹیم کا مسئلہ نہیں ان کی حکومت کا مسئلہ ہے ان کے کپتان نے کہا تھا ہم کھیلنا چاہتے ہیں فیصلہ کمت نے کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ بعد دے کہ پاکستان ان کے ہاں کھیل نہیں گیا تھا پاکستان نے بڑے پن کا مزارہ کیا اور ایک بڑے ملک نے چھوٹے پن کا مزارہ کیا کہ کھیل میں بھی سیاست لے گیا اور سیاست کی نظر کر رہے ہیں اور یہ سیاست انڈیا کو آگے نہیں لے کے جائے گی ٹھیک ہے ڈاکس صاحب ابھی جیسے کہ ذکر کیا سلمان صاحب نے ورڈ کپ میں ہماری ٹیم بھارت گئی ہے اور وہاں جا کے کھیل ہے ہم تو وہاں جاتے ہیں لیکن وہ یہاں کیوں نہیں آ پاتے بھارت کھیلوں میں بھی تنگ نظری کا شکار کیوں ہے بھارت کا یہ فیصلہ کہ وہ کرکٹ ٹیم نہیں بھیجے گا ایک سیاسی فیصلہ ہے اور اس سیاسی فیصلے کی بنیاد دو بڑے اناثر ہیں ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کی اب پاکستان کی طرف جو فورن پالیسی ہے وہ ہے پاکستان کو نظرانداز کرنے کی کہ پاکستان کو لفٹ نہ کراؤ ایک ڈسمیسیو ایٹی چوٹ پاکستان کی طرف رکھو اس کی خاطر میں نہ لاؤ اور ہماریوں نے پھنسانے کی ہاں تو ایک ہے دوسرا اس کا یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنی حیثیت کو بیندل قومی سطح پر بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کوشش کو ناکام کیا جائے اور یہاں جب چیمپین ٹروفی ہوتی ہے مارچ اپریل میں تو اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک ایمیج انٹرنیشنل لیول پہ پروجیکٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نارمل سپورٹس ہو سکتی ہیں اور وہ تو پاکستان نے دکھا دیا ہے کہ اس سے پہلے کچھ ٹیمیں آئیں ہیں پاکستان میں انہوں نے مختلف شہروں میں اب انگلنڈ کی ٹیم بھی تھی میچز کھیلے ہیں تو پاکستان یہ میچز کروا سکتا ہے اس سے پاکستان کا ایمیج جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بہتر ہوتا ہے جو انڈیا نے پاکستان اخلاف پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ وہاں تو ٹیرورزم کا گڑھ ہے اور وہاں کوئی نارمل ایکٹیویٹی ہو نہیں سکتی اور یہ دہشت گردی کو پرموٹ کرتا ہے تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ نگیٹ ہوگا اگر یہاں پہ چیمپین ٹروفی ہوگی میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ اگر ہندوستان نہیں آنا چاہتا نہ آئے باقی قوموں کے ساتھ یہ کرکٹ میچ ہو جائے گا اور آئندہ پاکستان بھی ہندوستان کے کسی دورے پر سپورٹس کے سلسلے میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ ان کے سفارتی تعلقات میں ایک نور میلسی نہیں آگی ہم نے یہ جواب دیا ہم نے ایسا ہی کہا ہے بلکل بڑا جورت مندانہ یہ صحیح سٹینڈ ہے اور وہ جو کہہ رہے ہیں دوبائی میں میچ کروا دیں تو بلکل پاکستان کو اس سے اگری نہیں کرنا چاہیے چھیک ہے پاکستان کو اس سے اگری نہیں کرنا چاہیے اور جو انہوں نے موقف اپنائے اس پر قائم رہنا چاہیے بھٹی صاحب بھارتی ٹیم کیوں نہیں آنا چاہتی پاکستان یہ تو ڈاک ساب نے بتا دی ہے لیکن کھیل کو بھی سیاست سے مشروط کرنا کیا یہ درست عمل ہے سب سے پہلے تو ویلڈن ٹیم پاکستان کمال کھیلے آسٹریلیا میں اور بائیس سال بعد ہم نے ونڈے سیریز جیتی آسٹریلیا میں بائیس سال بعد مطلب تب نسیم شاہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا ٹی ٹونٹی کا وجود تک نہیں تھا آئی فون ایجاد نہیں ہوا تھا پیس بک مرض وجود میں نہیں آئی تھی تھری جی فور جی کا آتا پتا نہیں تھا پی ٹی وی چھایا ہوا تھا اور آج کا ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس وقت صرف فائلوں میں تھا تو بائیس سال بعد ہم جیتے ہیں محمد رزوان کو مبارک باد ٹیم کو مبارک باد اور بلا شبہ اگر ہم جب برائی ڈالتے ہیں محسن نکوی صاحب کے خاتے میں تو اچھائی بھی جانی چاہیے ان کو بھی مبارک باد اور اس ایشو پر میں اپنے محسن نکوی صاحب کے ساتھ ہوں اپنے پی سی بی کے ساتھ ہوں وہ جو بھی فیصلہ کریں ہم ان کے ساتھ ہیں اور بدقسمتی ہے کہ بھارت نے ہمیں جہاں سفارتکاری میں سیاست میں عالمی دنیا میں فیٹف میں اکوائیں متحدہ میں کشمیر کے حوالے سے انٹی پاکستان سٹانس رکھا وہاں وہ کھیل پہ بھی یہی رویہ اپنائے ہوئے ہیں اور بدقسمتی ایک اور ہے کہ آئی سی سی بھارت کے کنٹرول میں ہے ستر فیصد ریوینیو بھارت سے جاتا ہے اور آئی پی ایل جو بڑی چیمپئن لیگ ہے اور اس میں سارے کھلاڑی کھیلتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تنہا کرنے کی کوشش کرے گا حالانکہ حالات اس میں کوئی شک نہیں کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں مگر انگلینڈ کھیل کے گئی ہے بنگلہ دیش کھیل کے گئی ہے نیوزی لینڈ کھیل کے گئی ہے تو ہم میچز کروا سکتے ہیں مگر شاید بھارت کو یہ اچھا نہیں لگتا بھٹی سب آئی سی سی کا ٹیل جب انڈیا کی طرف ہے تو ہم کیا سمجھیں کہ اس محاص پر ہم تنہا ہیں جی بلکل بلکل ہیں تنہا ہیں اور ہو سکتا ہے آئی سی سی آپ کو مجبور کرے کہ آپ نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج بڑا اچھا سٹانس لیا ہے موسیٰ نکوی صاحب نے اور ان کی پی سی بی نے لیکن اگر کسی محلے پر کھیلنا پڑے اگر وہ یہ فیصلہ کریں تو ہم تب بھی ان کے ساتھ ہیں جو بھی فیصلہ کریں ہم ان کے ساتھ ہیں مگر بھارت سے یہی توقع تھی یہی کرنا تھا اس نے جو اس نے کیا اور بدقسمتی کی بات ہے دیکھیں کوئی حادثہ خدا نہ خاصتہ تو نیوزی لینڈ میں بھی ہو گیا تھا جب ہم ہماری ٹیم وہاں گئی ہوئی تھی لیکن اس طرح نہیں کرتے پڑوسی ملک کم از کم اور کھیل میں کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ تو خیر ہمارے کبڑی کے پلیروں کو ویزا نہیں دیتے کبھی ہاکی والوں کو نہیں دیتے کبھی فٹوال والوں کو نہیں آنے دیتے تو ان کے تو نریندر مودی کا بھارت ہے ظاہر ہے ہمارے گلوکاروں اداکاروں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری فلم ابھی مولا جٹ ابھی نئی بنی ہیں وہ ریلیز نہیں ہونے دی تھی کئی شہروں میں تو یہ تو ان کی تنگ نظری ہے بھٹ سام یہ بتا دیتے ہیں اگر آئیسے سے ہی ہمیں مجبور کرتا ہے کہ آپ ہائیبرڈ موڈل کی طرف جائیں تو پھر ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے دیکھئے کچھ رولز اپلائی کرتے ہیں جب جی بھٹی صاحب میرا سوال آپ سے ہے جی 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 کچھ رولز اپلائی کرتے ہیں ہمیں آئی سی سی کا حکم ماننے کے پابند ہیں مگر ہمیں اچھی فائٹ کرنی چاہیے سارے حالات بتانے چاہیے اور ایک عزت والا سٹانس لینا چاہیے باقی فیصلہ جو بھی ہو وہ اس پر ماننا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رسول بخشی صاحب ابھی ہم نے حال میں دیکھا جب ایسی او کانفرنس ہوئی اور جب وہاں سے امیت شاہ صاحب آئے تھے وہاں سے جی شنکر صاحب آئے تھے پھر رسالدار صاحب سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں پھر یہاں سے کچھ پیغام بھی گئے جب وہاں کی صحافی نے یہاں ملاقات کی تھی غالباً نواز شیف صاحب سے مریم نواز صاحب سے تو بڑا ایک پوزیٹیو میسج گیا تھا یہاں سے اس پوزیٹیو میسج کے بدلے وہاں سے ایسی نیگٹیویٹی آنا تو اس پر پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال یہ ہے کہ ایک چیز آپ سمجھیں کہ بیک چینل سے انڈیا اور پاکستان کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے لیکن اس وقت جو مدی سرکار ہیں وہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے اپنے ملک کے اندر پاکستان کے ساتھ تعلقات نارمل نہیں رکھنا چاہتی اس سے ان کو ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ پاکستان کی شناخت جس انداز سے منفی انداز میں اپنے میڈیا میں اور اپنی سیاسی حکمت میں عملی میں وہ بناتے ہیں اس سے ان کو سیاسی طور پر داخلی سیاست میں ان کو تقویات ملتی ہے اور یہ پہلی طفع ہوا ہے کہ ایک ایسی سرکار ہندوستان میں آئی ہے کہ پچھلے دس سال سے جو ثقافتی روابط ہیں مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں اور کانفرنسز میں ہم نہیں جا سکتے نہ وہ کسی کو آنے دیتے ہیں سمینارز میں نہیں جا سکتے ایسے تعلقات کبھی نہیں تھے تو وہاں پہ جو ایک ہندوطوہ کے حوالے سے ہندوستان کی شناخت ہے اس کے تقاضی یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت وہی ہو جو اس وقت موجود ہے تو ہمیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دکھرم ہم نے ماضی میں دیکھ رہا کہ کرکٹ ڈپلو میں اس سے بھی بڑا کام کر جاتی تھی اس سے بھی بڑا ایمپیکٹ جاتا تھا وہ جب وہاں پہ نارمل حکومتیں ہوتی تھیں جب وہ ایک نارمل قسم کی حکومت نہ ہو اور وہاں کی قیادت نارمل نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ جو ایک روایہ تھی ہیں ہندوستان اور پاکستان کی قیادت کے درمیان ہمارے ملکوں کے درمیان کہ تعلقات ہونے کے باوجود بھی روابط رہتے تھے تو یہ ساری چیزیں ہم نے ختم کر ڈالی ہیں اس حکومت نے ختم کر ڈالی ہیں ہماری طرف سے کوشش جاری ہے میں تو امید رکھتا ہوں کہ جب تک کہ یہ ایچ ایمپین ٹرافک کا جو ٹورنوم انٹیا پاکستان میں اس کا انعقاد ہوتا ہے ہو سکتا ہے تعلقات معمول کے مطابق ہی آجائے اگر نہیں آتے خدا ناکاستہ تو ہمیں کرکڑ طور صورت میں کھیلنی چاہیے کہ آئی سی سی کا ہمارے اوپر بہت بڑا دبا ہوگا اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی کے لیے جو جانے سے جواب گیا ہے انتہائی موثر بروقت جورت مندانہ جواب تھا اور ہمارا یہی سٹانس ہونا چاہیے تھا پروگرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی